عورت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ بھائی اگر تو اس رشتے میں رہنا ہے تو شوہر کی بات ماننی ہے وہ اچھے سے بولے یا برے سے بولے ایک ہزبنڈ نے دنیاوی اعتبار سے بھی چاہے غلط فیصلہ کیا اس کا کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ بھی غلط تھا مثال کے طور پر بیوی اگر اس کی بات نہیں مانتی بیوی کہتی ہے آپ کا طریقہ غلط آپ کا دیسیجن غلط میں آپ کی بات نہیں مانتی تو کہیں ایسی بیوی اللہ کے سامنے اس سے سوال تو نہیں ہوگا یہی میرا سوال تھا کہ کیوں نہیں مانی یا وہ وہاں پہ کہہ سکتی ہے کہ اللہ تعالی اس کا طریقہ غلط تھا اللہ تعالی اس کا فیصلہ غلط تھا اس وجہ سے میں اس کی بات نہیں مانتی عورت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اگر تو اس رشتے میں رہنا ہے تو شوہر کی بات ماننی ہے وہ اچھے سے بولے یا برے طریقے سے بولے اس کو سمجھائے جائے اس کا گناہ آپ پہ نہیں ہے آپ کا گناہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی بات نہیں ماننی تو اگر بیوی شوہر کی بات نہیں مان پا رہی اپنے مزاج کی وجہ سے تو وہی بات وہ گناہگار ہوگی اگر وہ اسی رشتے میں ٹھہرے گی وہ چاہے شوہر اپنا رستہ الگ کر لے بیوی اپنا رستہ الگ کر لے لیکن اگر رشتے میں رہنا ہے تو انہی اکرحل کفرا فلسلام کے قائدے کے تحت وہ اس شادی میں رہے گی شوہر کی بات مانے گی نہیں تو والدگی اختیار کر لے